اگر یہاں تحقیق بھی آ جائیں گے آپ ہو جائیں گے پریشان یہاں کا تو معاملہ صرف پریش بھی ہے کہتے نہیں یہاں کوئی پہاڑ پہنیوں ہے بس پتہ سب ہے سلوات دیتی جاوات یہاں کا محلہ الگ ہے یہ ہندوستان ہے یہاں پتہ آپ جانتے ہیں یہاں کا محل اور یہاں کی آبادیاں یہاں کے رہنے والے یہاں تو بس خدا کا اپنا کرم ہے ورنہ یہ شہر یہ ملک امام ماجون مرکب ہے سلوات دیتی جاوات دیتی یہاں چاہت نہیں ہے یہاں کیا سمجھتے ہیں یہاں رہنا ہے یہاں رہنا ہے یہاں آسان دوڑینا ہے یہاں تو ہر آدمی آپ کو ملے گا یہاں کا محل دنیا سے نلالہ ہے پہ جہاں جو لوگ یوروپ میں رہتے ہیں انہیں کیا سکتے ہیں سٹرڈے سنڈے بس یہ مسلم ممالک میں رہتے ہیں بہت آدھانوں کیا آدھانے سن رہے ہیں اس کے علاوہ کیا ہے کہیں دور در آپ کو چار پانچ آدمی یا ایک آدھان گھرانے ہیں تو ٹھیک ہے ان کا وجود بھی نہیں تصور کیا جاتا ہے یہاں کا تو دنیا ہی نرالی ہے یہاں تو یہ ہوتا ہے یہ آپ تو دیکھتے ہیں بہرحال اس کی بہت زیادہ بولنا نہیں اب اللہ آباد رکھے بھئی تو یہ ہوتا ہے اسی لئے ہمارے آوراق کے لئے دیکھیں آپ کے سامنے کی بہت بات ہے کہ مسلمانوں کا جو فرقہ ہم لوگوں کو فرنارات ہوتا ہے وہ ہمیں کافر کہہ دیتا ہے پتہ نہیں کے کے کافر کاشی یا پتہ نہیں کیا کیا ہے کہتے ہیں دبل کافر بھی کیے دے میں سب کیے دے لیکن ہماری طرف سے آج تک یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں کانچہ ہم لوگ نہیں کہتے ہیں اور جب جس کا دل جاتا ہے کہ یہ کافر ہیں فائن اپ یو یہ نہ کرو فو نہ کرو لیکن ہم لوگوں تو جب ہم کبھی نہیں کافر کہتے ہیں جب ہمارے مہراجے سے یہ کہا گیا بھی دیکھیں اتنے فتویں آتے ہیں ہم لوگوں کے لئے کہ ہم نہیں کافر کہہ سکتے ہیں کہ جب تب وہ کلمہ محمد رسول اللہ تک ہے تو مسلمان ہے ہم کافر کہہ دیں گے سلاوات بھی جی آبا کافر کہہ دیں گے کہہ دیں گے کہ ہمارے لئے دستے مسلم یہ وہ تمام ٹھیک ٹھیک ہے ہمارے لئے زندگی کو دارنے کے لئے آرام لیکن یہ تہہ ہے کہ مومن جو ہیں دنیا میں اس وقت ہم ہی لوگ ہیں ہمارے علاوہ کوئی مومن نہیں یہ نظر مجھے کوئی امان مجھا ماتم کرتے اس لئے مومن ہیں مجلسے کرتے اس لئے مومن نہیں ہمارے علاوہ کوئی مومن ہے ہی نہیں ہم ہی لوگ مومن ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہوگا آپ ہی لوگ دابے کرتے ہیں ہم اس بحث نہیں اور نہ میدا میدا جیسا ہے ہے نہیں کوئی مومن مومن ہم ہی لوگ ہیں یہ ایک پکی بات ہے دوسرا ہوئی نہیں دکتا ہے اب آدمی کہے گا یہ کہتے ہو جائے اب آپ خود سوچیں کہ جب رسالت ماں حضرت محمد مصرح صلی اللہ تشریف لائے انہیں اپنا پیغام پہنچایا تو عرب کا کیا محول تھا یہ لئے نظر ماشاءاللہ تھے آپ لوگ ہم سے زیادہ جہانکار ہیں آپ کیا محول تھا کئے لوگ تھے کتنے لوگ تھے کتنے قسم کے لوگ آباد تھے مذہبی اعتبار تھے آپ دیکھ لیجئے سب سے پرانا مذہب یہودی موجود نصرانی یا عیسائی موجود تھے نہیں اس کے بعد بد پرست تین چوتے لا مذہب کسی کوئی مانتے ہیں نہ بدوں کو مانتے ہیں کچھ ہو نہیں کس نہیں ہم نے کوئی محملہ ہی نہیں اپنا تو چار قسم کے لوگ تھے اپیغامِ الٰہی رسول نے سنانا شروع کیا جب تک رسالت مات تشریف نہیں لائے تو یہودی پڑے اپنی تورات کو پڑھتے تھے بڑا ادھا جائے محمد آکھے بچا دوں گا یہ کر دوں گا یہ کر دوں گا لیکن جب محمد آگے اور جو ان کے نقل و حرکت اور ان کے جو کاروبار و خسلات اور عادات تھے اس کے اوپر جو بہتراز کر دیا کہ بھئیہ یہ انسانوں کے تم بدوہ مزدور بنائے ہوئے ہو مار جذیات تکھلاتے پڑے ہوئے ہو ان کو بیچارہ ادھار پیسے دیکھے فضا لیتے ہو میں یہ کون تھی بات ہے سوت پہ پیسہ چلاتے ہو جیسے بٹاؤ تو بہت ذہرلی بات ہے جب آمدانی پہ اثر آتا تو آپ خود مخالبت کرتے ہیں سلاوات بھیدی آپ آباد آپ خود نہ آبیل مولیت آپ یہی دب پڑا کرتے ہیں ان کو سلاوات بھیدی آپ آباد آپ کہنا بھیدی آپ آگے ہر دال وہی دب پڑا ہی سوت پہ آتا ہے ہمارے کاروبار پہ اب آپ دیکھئے اگر متفلیان آلی شان کے بار میں کوئی پڑتا ہے کہ جہاں پڑا دان پتر وہ ناراض ہوا سلاوات بھیدی آپ آباد تو جب آپ مومی ہو کے ناراض ہو جاتے ہیں جب آپ اللہ و رسول کو مانتے ہیں تب آپ کا مزاج یہ ہے وہ تو ناراض میں محمد کو نہیں مانتا جب یہ جا رہے ہیسائی یعودی تو یہ کٹ گئے باتی ختم ہو گئی ہے میں مانے میرا آخری پیغمبر موسیٰ ہے ہم محمد کو نہیں مانیں تمہارے نہ ماننے سے ہماری رسالت میں یہ فرق کھوڑے نہ آ جائے گا اور اس کے بعد عیسائیوں کا ماملہ ماں پہ پھوز گیا کہ آپ یہ بتائیے عیسائی کے مارے میں آپ کو کیا خیال ہے کہ خیال بالکل واضح ہے ہاں کہ وہ کہاں اللہ کے نبی ہیں ایک صاحب شریعت پیغمبر ہیں صاحب جتاب ہیں ان کی عزت و عدرام ہمارے سراکھوں ہیں کہ کہ وہاں باقی کیوں جو نہیں مانگتا جو خدا بغیر ماں باقی آدم کو پیدا کر سکتا ہے تو بغیر ماں باقی آدم کو بھی پیدا کر سکتا ہے کہیں لگے یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی بعد میری یہاں سے ختم ہو گئی اب مسلمانوں کی بات اب سلیے کہ اللہ مذہب کا کوئی مذہبی نہیں ان کو لینا دینا تھا ہی نہیں کہ ہم محمد کلمہ سنے یا نہ سنے ہمارا کوئی لینا نہیں یہ بہت پرد تھے یہ اچھے خواہزے بیچارے گاری صحیح کلا رہے تھے اذا جاہاں نسل اللہ والفت ورائی تننا سے یہ دخلون فی دین لا فاجہ دیکھیں لوگ داخل ہوں گے فوج کے فوج دل کے دل اب مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے اچھا خواہزہ رسول چلے جا رہے کوئی اندر نہیں آرام تھا آگیا کے رسول تھے پیجے پیجے مسلمان زندہ باد کے نعرے لگاتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تب کہتے چلتے چلے جا رہے کوئی انجد نہیں تھا اب اللہ نے کہا بھئی آئے کہ ہے محمد اب یہی پر آدمائش ہے ہاں آنے تو غدیر آیا غدیر اب غدیر کا جب معاملہ آ گیا تو اب آپ نے دیکھی لیا سوالاک دنیا کا اسلامی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں سوالاک راوی ہیں ہاں کسی واقعے کے سوالاک راوی نہیں ہیں اکیلا واقعہ ہیں ہاں یہ یاد رکھیے گا اب دن دوباری کا واقعہ ہے یہ بھی نہیں کہا کہ بھئی آلائب نہیں آرہی تو سلامات بہتی ہے ہم سمجھے نہیں پائے کم میں نے آلی 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 سلامات آلی چل چلاتی دھوکتی یہ لکھا ہوا ہے تاریخ میں تو ہم مار سرو بے بائیں لاتے ہوئے مار کہا رسول پسادی علاقے اتنی گرمی میں اور اس کے بعد آپ یہ دیکھئے کہا یہ کہا لوگوں نے ٹھیک ہے ہو گیا معاملہ اب کیسے اگلتے نگلتے کیسے مبارک بات دی وہ تو بھئیہ وہ جانے جنہیں دی ہے ہم تو کلیر بات جانتے ہیں ہاتھ پہ آتے ہیں مسلمان مبارک ہو صاحب مبارک ہو کیا کہنا لیکن زبان سے مبارک لیکن نکل رہی ہے حلق سے اتر میرے یہ مبارک مبارک ہو گئی اب یہ تو معاملہ ٹھیک ہے اب مہاں پہ معاملہ یہاں غدیر اب غدیر کے بعد آپ تو جانتے ہیں ہم سے زیادہ پڑے لکھیں آپ یہ ریلوے کے دیپارٹمنٹ کے آدمی یہ ریلوے دی آرم بیٹھتے ہیں ان کو تو ہم سے زیادہ علم ہے مندل پورا لیے کر کر لیے بیٹھے ہاتھ سے ہاتھ لیے کہوں پی لین کہاں تو دوسرے کی کیا جائے گی یہ مسلمانوں ہیں نکال یہ لپ لین ہاں وہ لپ لین چلی گئے خلافت والی ہاں تمہیں لیے یہ یہودی ادھر چلے گئے اور حیسائی ادھر چلے گئے ابود برد ادھر چلے گئے لام ادھر ادھر چلے گئے مسلمان یہودی میں نے کہاں جائے کہ غدیر کو کٹ کر کے سطیفہ تک پہنچ گئے اب بھئیہ ابو امن بچا کون ہمارے علاوہ شلاواز بھجی علاوہ ہمارے علاوہ جو نہیں اور ہم اسی ٹریک کو پکڑے ہوئے ہمارا ٹریک چنگ نہیں ہوا ہے ہم ہی پکڑے ہوئے ہمارے پتا جی ہم ان کے ادھراج ان کے پورواج ہمارے سب اسی پر چلتے چلے آ رہے ہیں اسی لئے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ شیعہ ہونا کمال نہیں ہے یہ نہ کہیے کہ میں شیعہ ہوں شیعہ مرنا کمال ہے سلاواز بھجی علاوہ بھجی علاوہ اس کی ضرور دعا کیجئے کہ پڑے بھردگار ماں ہوتا ہے تو مطلب کہ جی آپ پہ عام عمرہ بڑا ہوت گربل ہو اگر میں پڑھوں گا سلاواز بھجی علاوہ مومن اس وقت خدا کا اس پہ آپ گھبرائیے کہ نہیں کسی مسلمان تو بیٹھو بیٹھا کر بڑا تمدار ہو ہاں بیٹھو اور بات زبانی کرو نہیں کہتے دیکھو ہلنے پاؤ کے جگہ پر ہے اب غائر دی بات ہے ہمیں یہ چوٹی چوٹی باتیں کہتے ہیں فائدہ کیا کہنا تھا تو عرفات میں کہتے کہتا تھا کہ مینہ میں کہتے آرے وہ آرے وہ مینہ میں کہتے عرفات میں کہتے سنا تو آپ نے باقای دا کہ ہمارے بات جو ہے یہی آلی ہے اس ایام میں یوں کہتا ہوں بات کو تھوڑا تا تفصیلی ہو جائے گی آپ نے دیکھیں کہ بات تو بالکل وہی بتا ہو گئی تھی جب دعوت ازوال اشیرہ تھی بات تو وہی تھی نہیں بھئی کلیر تو وہی ہو گیا تھا کہ میرے ونزر اشیرہ تک اقربین اے محمد اپنے خاندانے اپنے خانواد مخالفت کرنے والے ورود جتانے والے بہت لئے نظر آئے لیکن ایک ہی آدمی نظر آیا جس نے کہا تھا انا ناصرن یا رسول اللہ اللہ کے رسول میں آپ کا ناصر ہو اور آپ یہ دیکھیں کتنی بڑی بات علی کی تین دن کے تھے تب بھی رسول اللہ کہا بارہ برس کے ہوئے تب بھی رسول اللہ کہا اور ابھی یہ رسول ہوئے نہیں ہے سمجھ رہے ہیں ابھی یہ رسول ہوئے نہیں یہ برابر رسول اللہ رسول اللہ کہے جا رہے یعنی یہ نور لگاتے جا رہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں اور یہ چالیس برد جب ہوں گے تب ان کی رسالت کا اعلان کیا جائے گا یہ پنے میں کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ اللہ تو کیا کہ آج چالی تم آؤ ے آپ قریب آؤ تم نے مدد کا وعدہ فرمای کہاں میں نے وعدہ کیا میں معدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ جو پیغام پہنچایا تو اس کے بعد اب مولا نے کہیا اللہ کے حبیب نے کہا بھئی تو کوئی احسا ہے علی کہ تم نے مدد کا تو وعدہ کر لیا لیکن ہماری راہوں میں مشکلیں بہت ہوتے ہیں ہماری راہوں میں مشکلیں بہت ہوتے ہیں تو علی نے کہا پریشان نہ ہوئی مشکل کشا بھی تو ہوں سلاوات بھی جیا آپ پہر گھو رہا آپ کی اس بات پہ گھو رہتے ہیں تو اب مہیں پر حسول نے کیا کہا تھا جو مدد کا وعدہ میرا بھائی میرا وزیر جانشین ہمارا رامہ سبتوں بنا دیا پہلے دن خدیر تو اللہ نے یاد دلایا تاکہ یہ رنیوال ہو جائے سلاوات بھی جی آپ آگا ایسا ہمارے بھول ہیں بھول ہیں بھول ہیں سلاوات بھی جی آپ آگا یہ جلتے جلتے بتا دو یہ بھولگ کر مسلمان کہتے ہیں بہت دنی پرانی بات ہے یہ تو بہت دلدی بھول جاتے ہیں ایسا ہمارا بھول جاتے ہیں سلاوات بھی جی آپ آگا یہ سمسلہ ہے تو ایمان کا معاملہ ہمارا بختہ ہے ہمیں کوئی اس میں آج یہ کہ اب وہ بات دے ہو اور بات دے کہ وہ عملی بات علم ہو جائے گی یوں تو عقائد کے اعتبار سے خدا کا شکر ہے عمل بات کی بات ہوئی وہ بات کی کہے جائے گی عقیدہ تو آپ کا بھول ہے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں کہایا ہے مجلز میں کیوں آئے ہیں کہ عقیدہ بیٹھے کی محبت میں آئے ہیں کہ ان کا چہرہ دکھانا ہے اگر چہرہ ان کو دکھائے بھی آپ لے تو کیا یہ آپ کو جندت پہنچا دیں گے ہے ان کے بات آگا یہ سب محبتیں محمد اور آل محمد میں آئے ہیں کہ ہمارا معاملہ ان سے پکا رہے یہ آپ یہ آدھ کیے گا لڑائی جگڑا آپس میں تنشن اچھی چیز نہیں ہے لیکن اگر ہدا نہ کہتا اللہ نہ ہو کبھی ہو جائے تو تعلقات چاہے کسی سے آپ کو بھگڑ جائے لیکن اہلِ بیٹھ سے مضبوط رہنا چاہیے کیونکہ جہاں پر کوئی مدد نہ کر پائے جا وہاں پر اہلِ بیٹھ مدد کریں گے جب گھر والے ہاتھ چھوڑیں گے علی ہاتھ پکڑیں گے سلامت ہے جی آبا سلامت ہے جی آبا اللہ حصہ اللہ حصہ نہیں ہے آپ لوگ یہ سنحرہ تو اللہ کا فعل ہے اب یہ جو میں آیت پڑھی کا درجمہ نہیں ہوئے سلامت ہے جی آبا اب مومن کی علامات میں وہ آپ سن لیں کہ کیا کہا جا رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ سورہ انفائل کی دوسری آیت میں کہ انم المومنون بے شرق مومن کون ہیں وہ لوگ ہیں اعضاء رکھ رہا جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو خوف الہی میں ان کے دل لرہ دنے لگتا ہے دل کب لرہ دے گا اہلِ نظر تشریف فرما ہے کب دل لرہ دے گا جب تک آپ کے اور ہمارے دلوں میں معرفتِ خدا نہیں پیدا ہوئے جب تک معرفت نہیں ہوگی جب تک دل لرزے برزے گنہیں میں بتا رہا ہوں ہاں وہاں تو آپ سیرہ چوڑا کر کے کہتے ہیں کہ خدا تو در نہیں تو ان سے کیا در نہیں اتنے تو مضبوط پارٹی کے آپ سلابات میں دیا آباتات ہاں ہاں کرتے ہیں ہم لائیے ہاں تو اتنے دھما کے جا رہے ہیں ہاں خدا تو در نہیں ہم کہتے ہیں تم خدا دیکھو ایسا ابھی اس کو بھی سن لی جاؤ خدا کا معاملہ بالکل سادہ سودہ ہے کیونکہ اللہ قہار ضرور ہے جبار ضرور ہے لیکن قہر کرتا نہیں جبر کرتا نہیں تو اگر جبر پہ آ جائے گا تو کسی کی نماز سبا خدا ہوگی نہیں سلابات بھی دیا آباتات یہ آپ یاد ہے جی جنہوں ہاں بتا رہے ہیں اگر وہ جبر جبر سے آپ کا سجدہ کروانے پہ آ جائے گا تو آپ کی حیثیت ہے نہیں برا نہ مانی ہے بہت ہی مادرت کے دار آپ سو نہ پائیں گے آپ کی نیندیں اوڑا دے گا کچھ نہ کچھ کر دے گا اور پھر کچھ کرنا نہیں کچھ بھی کرنا نہیں اسے آزام پہ پہلے جزبٹ خلی جو ہلانا ہے زمین کو ہلانا ہے سلابات بھی دیا آباتات اورا شیر مائل پتھر والی مادرت سوٹی پڑھ گا یود دن ہاں روڑوں پہ لوگ پھٹیں گے مارے گا مینہ اللہ ہے کہاں ہے سلابات بھی دیا آباتات لیکن میں جب کرتا نہیں ہم آپ کھڑا کرتا آپ کی حیثیت ہے تو لیے ٹھیک ہے آرام سے کرنے ساڑ کرنے تو ہم جانے گا کروائی لیں گے ہاں اس نے تو پھر نبیوں نے کہا بھی یہ دفرستی نہ تھوانا ان سے اگر یہ ہمیں اس لحظ سمجھ رہے تو کریں اب کریں گے سجدہ تو ان کا خویدہ ہے ہماروں نقابلے تو فیرون خدا بنا پیدا تھا تب بھی میری خدا ہی نہیں ہاں اور اس نے سجدہ میں جنت بنوالی ہماری جنت تو بدلی نہیں سلابات بھی دی آباتات ایسا کچھ نہیں ہے آپ یہ سمجھ لیں ہوتکی ہے تو اللہ جو ہے بڑا کریم ہے اور بڑا رہیم ہے ورنہ حیثیت ہے آپ کی یوں کر دے گا خالی یوں خرکراج رہ جائیے گا اب اللہ بس کی بات آپ کی ہے نہیں بڑا کریم ہے پانچ دن پانی بڑھا جیتا تو آپ کے گھتا بلا جیتا ہے آپ کا شہر اسمارٹ سیٹی کاریں ٹوبی جا رہی ہیں آدمی گزے جا رہے ہیں اسمارٹ سیٹی ہے سلاوات بڑی آبا خالی پانی بڑھا آتا ہے تب ہی آپ کا علم ہو جاتا ہے ابھی نہ بڑھا ہے پھر دیکھیں آپ بلوں بلوں کر رہے ہیں پریشان ہیں سبھی آپ تو شہر میں رہتے ہیں کیونکہ آپ پچاس روپے کلو وات ملے گا آپ خرید لیں گے یہ تو کسان سے جا کے پوچھئے جو انتظار کر رہا ہے کہ پانی بڑھے تو حیثیت نہیں انسان کی کوئی اور یہ آپ یاد ہے کیے گا اور بڑا پڑ گیا ہے اور چندریان جناب جا کے کچھ میں پہنچ کے پوٹو بھیج رہا ہے یہ پوٹو اکٹا کرتے جا رہا ہے ہاں سمجھتے یہ جائے گا یہ سب کوئی اگر وہ نہ چاہے تو خلا میں اسپیس میں جان ہی سکتا ہے جملی جائے گا اور اگر وہ نہ چاہے تو واپس بھی نہیں آگتا ہے ابھی کب وہ بھائی جہاں دوبہ تھا ہمیں ڈوب جانے دیتے کتنے کہا تھا پندرہ سو سو لہ سو مر گئے مر جانے دیتے اب ان کو زبردتی اپنی انسان کی خجلی پیتا ہوئی ہم ڈھونے جا رہے ہیں ہم لینے جا رہے ہیں ہم جان سے بھی ہاتھ ہو لائمان سے بھی دھویا ہمیں تم مندے ہو وہ خدا ہے خلابات بھی جیاباتا ان کا حق مدے پڑ رہے ہو سارا مال بھی گیا پندوبی بھی گئے پندوبی بھی گئے تو بیادہ خابلیت دکھانا نہیں چاہیے ساراوات بھی جیاباتا تاریخ خابلیت پانچ بلا تھری کے تھری رہے ہیں وہی لاؤڑ کے نہایا اب رونڈیے ان کو ایک کام اور شروع گورمنٹ کا ساراوات بھی جیاباتا ساراوات بھی جیاباتا ساراوات بھی جیاباتا اپنے علمیں تھوڑا ملنا تھوڑا کا علم ہے یہ بہت ہی محمولی سا میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں میں اپنے بچی سے کہتا ہوں بیٹا یہ عزت کے ساتھ اللہ کو دو روڈیاں دینا تھی اس لئے اتنا دے دیا ہے ہاں باقی ہے بہت کچھ نہیں اس لئے ورنہ ہم بھی جاہل ہوتے تو ہم بھی سولہ گمیں لات کے کہیں نوکری کہیں مجدوری کرتے ہیں یہ اس کا کرم ہے اتنا سا علم دے کہ آرے ہوئے جا رہے ہیں علامہ بھی ہوئے ہیں دہر بھی ہیں پتہ نہیں کیا کیا ہیں ساراوات بھی جیاباتا رمین سے ابرے نہیں علامہ پہلے ہو جاتے ہیں اب پتہ نہیں ہے ساراوات بھی جیاباتا یہ بڑی مسکت ہے مہم بہت سلوات بھی جیاباتا بہت بڑی بات ہے اللہ مجھے معاف فرمائے میں بہت مناغار ہیں اس لئے میداجن میری ہر ایک آدمی پڑتی پڑتی نہیں ہے میں خود ایک پارٹی ہوں ساراوات بھی جیاباتا اور کیا ہمارا ابھی ادھر چلے جا ہو رہا ہم اپنی باتیں بتایا کرتے ہیں سیدھی دیدے آپ دیکھیں ہم لوگوں کے پاس ہے یہ چھوٹا سمت اب اسی پہ غرور ہے دیکھیں مکان ہم دیکھے کیا مکان پہ پیسے لگانا بھی بہت بڑی بے وخفی ہے زبردستی چھت چاہیئے کہ یہ یوں کا پی او پی کرانا چاہیئے کہ کیا کریں اگر یہ بھی بھیروں میں ابھی سیلہ نہ پھو گئے جائے گی سلامت بھی جیاباتا ہاں اس کو فائدہ جنیس سے ہر چیز زبردستی پیسے لوگ خرج کیا کرتے ہیں مکان بنا لگائے جا رہے ہیں لگائے جا رہے ہیں یہ بھی تو روایت پڑھو کہیں کتنی کتاب میں لگی ہے کہ جب اللہ کسی کے پیسے کو برباد کرانا چاہتا ہے تو اسے بیلڈنگیں پیدا کرنے کا شوق پیدا کر دیتا ہے مٹی اور پانی پیسا جا رہا ہے اور یہ اسی بھی خوش ہے اور یہ خوش کہا ہے پیوں خوش کہا ہے کہاں پی خوش ہو نہ تم رہو گے نہ مکان رہے گا سلاوات بھی لیے آبابا دونوں چیزیں نہیں رہی رہو گے کون ہیتنے لوگ ہمارے سامنے کتنے لوگ مر گئے نہ مکان لے گئے نہ دکان لے گئے چپے لیٹا دیے گئے چپے لیٹا دیے گئے چپے لیٹا دیے گئے ہمارے سامنے ملی نجمال دام قبل اللہ ان کو بندہ رکھے سلاوات بھی جیا پتا ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے سامنے ہمارے ان کے والے تمہیں پڑھایا مزو بردہ ظالم تھے ہاں کیا کہنا سب سے کمال کی بات اشرف کی وہ گورنمنٹ انڈرکالی کے پریسپل ریچائن ہونے کے بعد اسی طریقے سامنے دفاع دل کی درجوں پڑھاتے تھے پھر لگ رہا جو آدمی اتنے دن تک دور سے رہا ہو کتابوں سے پھر وہی پڑھاتے تھے یہ میں کمال تھا ہمیں انہیں تفسیر اکلاد پڑھایا ہے مجمول بیان بغیر وہی پڑھاتے تھے ہمیں امالی انہیں نے انہیں نے انہیں پڑھائی بندہ تھا اتنا قابل آدمی ہوں کیونکہ بیٹے ہیں اب آپ دیکھئے اب چلیے ہیں نجمول جا اب آپ ایک آدمی بھی جائے نیچے بھوسا ہوا ہے کہہ چیئے ہجی رہ لے یہ بار بائی زمین میں کیا لائے کیا لے گا بار بار بائی زمین جا رہا بھئیہ دیکھو بھئیہ دیکھو تو کیا لائے ہو کیا لے جاؤ گے کچھ نہیں ہے ہاں اگر تمہارا ایمان و کردار بہترین ہے تو یہ سمجھ لو جیسے زندگی میں یاد کیے جاتے ہو اسی لئے کہا جاتا ہے کہا کہ اب باقہ بادل موت ہم موت کے بعد زندہ رہنا یہ کمال ہے سلامہ بہترین بہترین ہے باقی کوئی کمال نہیں ہے آپ خود دیکھیں آپ تو ماشاءاللہ کے اہلے لگنا ہو آپ کے پاس تو کیا کہنا آپ کا جواب ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے پوری دنیا میں کسی پاس نہیں ہے آپ کہیں کیا ہے ابھی ہمیں بتا تھا ایسا ہے بھئی سلامہ باد آپ کے پاس ہے کہیں آپ کو سلامہ باد جلدی نہیں ملے گا حسین غین تو ملے گا لیکن حسین آباد جلدی نہیں ملے گا لیکن بھاگالپور میں ہے حسین آباد ہاں ہے وہاں ہے اور نوابوں کی بستی بھی سلامہ بہترین آباد ہاں حسین آباد سلامہ بہترین سلامہ بہترین آپ کے پاس حسین آباد آپ کے پاس کربلا چوہرہ آپ کے پاس کاؤوین ایک جہاں پہ پورے روز میں کھٹا ہو جائیں دنیا کا واحد ملک ہے ہاں مجھے لاکھوں روپے آپ کھر کر کے جائیں گے تب آپ کہیں گھوم پائیں گے یہاں سب آپ کے موپے رکھیں اس کے بعد اب آپ آ رہے ہیں یہ تو ہو گئی آپ کی ازاداری ازاداری کے معاملے میں آپ ہیں استاد سب کے لیے یاد اکھیے آپ ہی استاد ہیں اب بعد میں کوئی جا کے سیکھ کے کہے میں استاد والگ کی بات ہے سلام آپ کے دی آرہ کچھ نہیں ہے کوئی کسی کو کچھ نہیں آتا تو میں بتا رہا ہوں سب یہی سے سیکھ کے گئے ہیں اب وہ سب معرورار ہے اپنی کہ میں یہ ہوں اب وہ استاد ہے یہاں کے لیے ہاں یہاں سے بیکر کوئی نہیں ہے وہ ٹھیک ہے شائری میں آ جائیے جلدی پہتا ہے ہم کہا مجھے نو بجے ایک ملیت پڑھو تو سارے نو بجے پڑھو سلام آپ کے لیے آگا شائری میں آ جائیے ٹھیک ہے ہم جانتے میں نے دیکھا ہے دبستان دیلی نہیں تھا دبستان لکھنو ہے لیکن دیلی والے بھی لکھنو والے تو بعد پناہی مانگ گئے ہاں یہ جاندار ہے اتنے مانگ گئے ہدا داری میں یہ استاد آدم میں یہ استاد اب ودل کیوں گیا معاف کیچے گا بہتی معذرت کے ساتھ پورے مجمع تھے جتنے لوگ بیٹھے یہاں کے عدب یہاں کی تحضیب یہاں کے عدب ہم کہیں نصیب حصیب نہیں ہے آپ نہیں یہ سمجھ لیا جو باہد ہی یہاں آپ آپ میں گاڑی چھوٹ گئے لیکن بیٹھے نہیں کوئی مقابلہ کیا کرنے والا تو مکان پر پیسے خرش کرنا میری سمجھ میں نہیں آتا ہے باقی آپ کو آتا ہے پل بردگار آپ کو برکہ دے انشاءاللہ انات فرمائے آپ بلکے اگر ہاں ہاں تو یہ آپ کے بعد بڑیا مکان ہے اچھا ہے سر چھپانے کی جنگہ بچے رہ رہے ہیں اتنا ہی شریعت نے کہا اس سے ہوتا نہیں کہا ہوا ہے معاف کیجئے گا ہاں جی تو ہی بات ہو روایت و حدیث کے حوالے ہیں علماء کے قول کے ساتھ اپنی زبانی بات نہیں بک بک کر رہا ہمیں مر پر سے آپ یاد رچھے گا اتنا کہا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے ٹھوک رہے ہیں اور سب کچھ اگر تم ہی کر دو گے تو پھر یہ کیوں کیوں کیا کریں گے اگر ان کی تعلیم نحج اسلامی پہ ہے اور تم نے ان کو آداب سکھا ہے تو یہ تو بھرم رکھیں گے ورنہ تین حصوں میں بھاٹھ کے بیج لیں گے تم خبر میں تعرفتے رہ جاؤ گے سلوات بھی دیا آبازات سائکڑوں مکانوں کو میں نے دیکھ لیا ہے وہی بیج لیا ہے ہمارا حق بیجے وہ بیجارہ بھڑا محنت کرتے کرتے مر گیا اسے کچھ نہ ملا یہ مکان بیٹھ کے سیدھی ہو گئے اس لیے مولا متقیان علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام ہا بھائی میرے سامنے ساری روایت میں واپنی خدمتہ کو اتنا بڑھیا بنا دو کہ اگر ہمارا انتقال آج ہے مثلا ابھی میں مجلی طالحمر جاؤں تو ہمیری بچی کو میری اہلیہ کو ٹھوکرے نہ کھانے بھی اپنے گھرے پڑی رہیں گے سکون سے روپی نہیں بھی ہوگی تو اس سلطار آپ بھی بھر کے اندر فاقے بھی سلیقے سے کر لے گا چھپکے سے بیٹھے رہے گا ہے نہیں یہ آپ یاد رکھیے گا یہ آپ یاد رکھیے گا ہے نہیں تو اپنے چھپکے بیٹھے رہیں گی لیکن اگر چھت نہیں ہوگی تو بہت پریشانی ہو جائے گی اب ہم اس بات کو نہیں کبھی مانے گے کہ قرضہ لے کے بہن سے مکان بنایا جائے اما اچھے بھلے ہو کوئی تینشن نہیں ہے اور اس کے بعد قرضہ لے لیا وہ دے رہی 18 پرزن لے رہی 26 پرزن سلا بات بھی دیا آب 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 پیڑے ہوئے جا رہا ہے اس لیے شریعت یہ نہیں کہتی ہاں اگر اللہ نے نوازا ہے خوب دیا ہے مکان بنا لیا رہنے گھٹے کانا ہے سکون ہے تو اب یہ کرو کہ کوئی کالونی شیعوں کے لیے بنا دو ہاں مکان تم بناو گے زندگی پر دعا پاؤ گے جب جب تمہیں دیکھے گا تمہارے بچوں بیٹا یہ تمہارے دادا کے دیا ہو مکان ہے آج سر چھپا ہوا ہے کارو اللہ آدمی چودہ مرتبہ چلا گیا ہم بھی جانتے ہیں ظاہر کی فضیلت بھی جانتے ہیں اور علایتیں بھی جانتے ہیں ایسی بات نہیں ہے اٹھارہ من اب کی پھر جا رہے ہیں اے بھئیہ تم تو ہوئی آئے ہو اب ان کو بھیجو جو جان ہی پا رہے ہیں سلامہ بھیجی آباد اس کو بھیجو اب پھر دو کو تم کربلا میں جا کے وہ دعا نہ مان پاؤ گے وہ جو تمہارے لیے دعا کرے گا مولا مجھ غریب کو بھیجا ہے اس کو بررحم برمائیے رسول آباد بھیجی آب آباد یہ ہے مدر تمہارا کام ہو تو گیا اور اللہ مہ فرمائے مجھے نے رہنی دیکھا ہے کہ جنہوں لوگ لگتا ہے جاتے ہیں پھر وہ تھی شان سے زیارت کرنے بھی نہیں جاتے تو خوب ووٹرل پہ لیٹے رہتے ہیں وہ کہیں چلیئے لہا ہم آپ لوگ چلیئے آپ لوگ چلیئے اسی لیے وہ آیا کام کیلئے وہ پہلے مرد آیا اور آپ کا دسما دیارت ہے یہ حج جو لگا تار جاتے ہیں صبح کی نمازوں جلنے ہیں آپ جنت اللہ کی کھلنے جا رہی ہے آپ لوگ چلیئے ہم کہ یہ نہیں جائیں کہ یہ جا چکے ہیں کہیں مرد بس سلام آباد بھی جائے کہ جائیں آئیں گے نہیں کہ چکر بن پر چلو ہم لوگ میں آدمی ہیں پہلی مرد تو جو جایا جلا جاتا ہے برامر تو پھر اس کے نرائے تو کسی کو بھیج دو مکان کسی کا بنوا دو کسی غریب کی بچی کا نیٹ میں نام آگیا پہلی دعبے بیٹو مکان دے کوئی میں پیدا ہوگا ایک لاکھ اسے دے دو کہ بیٹیا تم بھی جاکٹر بن جاؤ سلام آباد میں دیا گا پھر دیکھو برکت جائے یہ ہے بلائی اسم اسلام نے کہا ہے قالی دعبے بیٹو باتیں بنا رہے ہو اور پھر جگہ دو چار ہزار نے مدد بھی کر تھی بات بات کتم ہو رہی ہے تو بھلا احسان جیتا تھے مانا تھا کہ اپنے کا پڑھانے آئیں ہم کہا ہے دس ہزار دیئے دس ہزار دیئے ہم پھائے کہ مار ماری دس ہزار دیئے دس ہزار آپ کا احسان احسان نہیں برا نمانی یہ آپ میں دنکے کی چوڑ پر کہہ رہا ہوں دس ہزار جو آپ نے دیئے وہ احسان نہیں اس کا اس لیے کہ آپ لاکھوں دا بے بیٹے اس نے آپ سے اپنا حق لیا ہے ہاں احسان نہیں ہوا ہے کہ جو آپ حق دابے بھائٹے چپے سے بڑا مومنیت کا تاج لگائے ہوئے اور تقوی بہت تھٹا سر تذبیوں سے دکھا رہے ہیں تذبی کے دانوں میں تقوی نہیں ہوتا ہے کردار سے تقوی ہوتا ہے چھلا لائے پھریئے آب 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 آج یہ پہلی سب میں بیٹھتے ہیں اور ڈھٹا بہت بڑا ہے پیجامہ بہت ہوچا ہے اور داری بہت یہ کہ تقوی ہوتا نہیں ہے تقوی یہ ہے کہ اللہ کا خوف ہمیشہ رہنا چاہیے اور اللہ کی بندوں کا خیال رہنا چاہیے یہ کوئی بہت ہوئی مومن ہے اس نے حق لیا ہے اس نے آپ سے حساب آپ کا حساب نہیں آپ کہیں کیسے سنیے آج میں سنایا دے رہا ہوں میں ختم کر رہا ہوں اللہ آب آب دے رہا ہے کہ ان کے مالوں میں ایک بہینہ مقدار ہے حق ہے کہ ان کا جو محروم کر دیے گئے ہیں جو سائل بن کے تمہارے تروابے پہ آئے ہیں اپنے حق لیا احسان کا ہے کہ احسان اتنی آسان ہی تھے ہوتا بھی نہیں اور یہ بھی سن لیجئے احسان کی تانا بھی غلط ہے اور احسان بھول جانا بھی غلط ہے سلاماتب حدید یاe چوہ ہوتا بہ بات یہ تاتانی ہوئی ہے جب یہاں ہوتا ہے کہ کہ ملیب ادریک پڑھ لیا ہو تو ڑیڑ گھنٹہ پڑھ لے میں کوئی Q��مت نہیں ہے سلاماتب حدید یا بہ بات ہاں کہ لو بہتے ہیں و کے ذات號، اہتران مضافر نقید Childrenini lui اس لевидے مجھے دوسری ملیب نہیں پڑھ لیا سلاماتب حدید یا بات دھارتوں نہ چیئے کوکر باتے دے رہے ہیں اے حصہ بڑا عورتیں پڑی پڑی ہیں بھئیہ تمہارے بات تو پیسے ہیں تم نے باڑ دیا یہ تمہارا پڑوسی غریب ہے تو ایسا زبردست نہ باتو کہ اس کی توہین ہو جائے یا اس کے دل میں کوئی کسک رہ جائے مولا مجھے بھی دیا ہوتا اس کا بھی لحاظ ضروری ہے بس آپ کی ذہمتیں تمام اہلِ بیت پر ہونے والے ہو خیامت ضرورہ ہے کہ میں بتا رہا ہوں اور آپ کھڑے رہ جائیں گے میدانِ محشر میں بغیر اہلِ بیت کے آپ جنت کا گیٹ نہیں دیکھ پائیں گے آپ یہ نہ سمجھیں کہ رومی گیٹ ہے باہر جرہ نکالیا دیکھ لیا یہ جنت کا گیٹ ہے اتنے آسانی تو بغیر علی کے جان نہیں پائے گا آدمی داخل نہیں ہو پائے گا سوچنے والی بات ہے آپ دیکھئے گا اللہ اکبر کہ اہلِ بیت اتحار علیہ السلام کی زندگی کہ کیا وہ بات ہے کہ امامِ حسین کی جب ملاقات ہوئی ہے وحبِ قلبی کی والدہ سے آپ نے دیکھا تاریخ پڑھیں تو بغیر علیہ السلام کی عیسائی مذہب کربلا سے بہت پہلے ابھی کربلا کی مندل بھی نہیں آئی قابلہ امامِ حسین بھی رکا ہوا ہے اور ظاہر دی بات ہے وہ بھی کہیں سے آ رہے ہیں چھوٹا تا خیمہ لگا ہے امامِ حسین ادھار ادھار گزرتے ہوئے وہاں تک پہنچے اکیلے ہیں شاہر دیکھا کہ ضعیفہ خیمے کے بار بیٹی امامِ حسین علیہ السلام نے کہا بی بی آپ اکیلی علاقے میں کہا نہیں میں اکیلی نہیں اندر میری بہو ہے اور میرا بیٹا کسی کام سے گیا ہوا ہے امام حسین علیہ السلام نے پوچھا آپ یہاں پر بیٹی کسی جیتی آپ کو بہت سخت ضرورت کہا ہاں مرد مومن یہاں پانی بہت دقیقہ سے ملتا ہے میرا بیٹا بہت دور سے لاتا ہے پانی کی بہت شدت ہے کی ضرورت امام حسین نے یہ ٹھوکر ماری پانی کے جسمہ پھلنے لگا ہے یہ بہت کربلا بھی نہیں آئی امام حسین نے کہا کیا بیٹا ساتمے کا یہ کسی کام پہ گیا ہے کہا اگر آ جائے تو میرے خیمے کچھ آگے لگے ہوئے اگر مناسب سمجھے تو مجھ سے ملاقات کر لیں جب آیا تو بیٹے نے پہلی بات دیکھی ماں تو بیٹی لیکن پانی بہت بہت رہا ہے چاہ سمائے شیری ہے ایک مردہ پانی چکا تو کہا ہم ماں یہ پانی کہا دیا کہہ مرد نجیب و شریف و مومن چہرے سے نورانیت بڑی آیا تھی ہم یہاں پر بیٹے تھے وہ پوچھ رہا تھا کہ بھئی آپ کو بھئی نے کہا اس نے ٹھوکر ہماری پان تو اس میں اماں وہ تو کوئی ولی خدا معلوم ہوتا ہے کئی پاروں کے ٹھوکر میں اتنی طاقت ہوتی کسی کی یہ عربی علاقہ ہے اماں پانی کہا دیا جائے کہا اور کچھ کہا تھا کہا یہ کہا تھا کہ میرے خیمے آگے لگے اگر ملنا چاہے تو مل لے آگے تو کیا اماں کیا کہتی ہیں آپ کا بیٹا جب اس نے احسان کیا تو جانا بھی چاہیے پہنچ گئے پہنچنے کے بعد جو بھی گفتگو ہو یہ لوٹ کے آئے اور اماں دیکھا اماں وہ مسلمانوں کے رسول کا چھوٹا نوازہ ہے آدم سفر اپنے خاندان قریبار کے ساتھ جا رہا ہے تو ایک مردبہ ان کی ماں نے کہا بیٹا دامن حسین پکڑ لے اب یہی سے تمہاری نجات کا راستہ ملے ہوئے بیٹا نجات کا راستہ مل گیا ہے حسین کا دامن خواب لینا ایک مردبہ بیٹے نے کہا ابنا وہ تو مسلمان ہے تو کہا کیا ہوا ہم لوگ مسلمان ہو جائیں گی اس سے بڑی تو ماں اپنے بیٹے سے کہتی کیا ہے بیٹا جب تم لوگ اپنے وطن میں تھے گھر میں تھے تم کام سے چلے جاتے بہت کا تو وجود بھی نہیں تھا تو میں جب اکیلی بیٹھتی تھی کہ آواز آتی تھی اے مومینہ اے آ آواز آتی کہ تمہیں جنت مبارک میں کہتی مجھے جنت کیسے مل جائے گی لیکن آج تمہاری وجہ پہ ہم جنت کے حردار ہیں لیجئے صاحب میدانِ کاردار میں جو جنگ ہوئی وہ تو اپنی جنہ پہ لیکن یہ بات بھئیہ بہت کلیجے کی ہے ممبر پردے پردینا تو آسان ہے لیکن شہبِ اولاد کے لیے یہ مسئلہ بڑا اثر ہوتا ہے کٹا ہوا سر جب ظالم نے ماں کی طرف بھکا اماں نے ایک مرتبہ مو پہ مو رکھتے کہا بیٹا میرے لان تمہیں ہمارے لیے بڑا انتظام کر دیا بیٹا تمہیں جنت اور یہ کہنے کے بعد سر پھر میدانِ کاردار میں واپک پھیک دیا کہا جو راہِ خدا میں دے دی اسے واپک نہیں لے دی میں کہوں گا آئے میرے خسائن تمہاری شہادت کے بعد اے کربلا میں جو کچھ ہو گیا خیام میں آگ لگائی گئی بیویوں کے سروں کے چادر جینی گئی یہ ہے ہف سفر کا مہینہ اہلِ بیت امبہ صاحب کا برا سکت مہینہ ہے جسے زندانِ شام فاطمہ کی بیٹی آلی سیعلم اللذین ظلموا یا من قلب انقلعما للہ بیٹی آلی پروردگارِ ذکرِ خیر کو خبول فرما دے ہم ان ناوار کو بورا کر دیں بارِ الٰہ ہم لوگوں کو اگر تُو نے محبتِ اہلِ بیت کی نعمت سے نوادہ ہے تو ہمارا کردار اور عمل بھی بیسے ہیں اور زندگی کے آخری سانس تک ہمیں اسی نعمت پر برقرار کریں بارِ الٰہ بانی مجد علی حاجات منہ کو بورا کردارے ہیں اردمینی آسمانی بلان سے محفظ کردارے ہیں کوئی غم نہ اس سے بھائے غمِ مظلومے کرولا ہے مومنین میں آپس میں اتحاد و اتفاق ہمارے نوجوانوں کو دے بارے علم و عدب و اخلاق سے راستہ پر بارِ الٰہ جو ہماری عزت و قارس میں ہمیشہ اضافہ فرمانا ہے پروردگار مومنین ہمیشہ شاد اور آباد رہے ہیں دنیا میں جہاں بھی محبان اہلِ بیدوں کے جان و مال ناموس کی افاظت فرماؤں ہمارے وقتِ حادی اور رہبر کے ظہور میں تعجیم فرماؤں بارِ دیگر چلتے چلتے آپ لوگ مرتبہ سورہ فاتحہ جو لوگ بعد میں آئے ہیں خصوصی طور پر وہ ضرور پڑھتے ہیں سواب آپ کو بھی ہوگا تاہیرہ خانم صاحبہ بنتِ عصر بیک صاحب اور قادم علی بن عمجد علی صاحب سواب آپ کو بھی ہوگا